نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں مل کر پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابی کا یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ رہے ہیں نور والی کتاب اور ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں مختلف سیگمنٹس اس میں آپ کو نور والی کتاب کے بارے میں مختلف باتیں بتاتے ہیں یقینا جو بچے ہمارا پروگرام مسلسل دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اب انہوں نے اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہوگا آج بھی ہم آپ کے لئے بہت سارے انفرومیٹی معلومات لے کر آئے ہیں انشاءاللہ آج بھی آپ توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھیں گے سنیں گے سمجھیں گے اور آج کی باتوں پر بھی عمل کرنے کی نیت کریں گے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے تو اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ پاک کی رحمتیں لے لیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے تجوید کلاس اس سیگمنٹ کے اندر ہم حمزہ بھائی سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں آج بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے اور پھر یہ سیکھیں گے کہ ان آیتوں کے اندر جو آپ نے سنی ہے کن باتوں کا ہم نے خیال لکھنا ہے کہ ہم درست انداز سے ان آیتوں کی تلاوت کر سکیں جی حمزہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازلیت ازلیت نفس ما قدمت وآخرت يا ایما الانسان ما غرك بربک الكريم صدق الله العظیم سبحان اللہ پیارے بچوں آپ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے جن آیتوں کی آپ نے تلاوت سنی ہے وہ آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں آج ہم نے سیکھنا ہے حروف مددہ کے بارے میں کن کے بارے میں حروف مددہ حروف مددہ تین ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں میرے ساتھ ریپیٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ ایک ہے علف مددہ کیا ہے دوسرا ہے واؤ مددہ اور تیسرا ہے یا مددہ یا مددہ علف مددہ واؤ مددہ یا مددہ علف واؤ یا علف واؤ یا یہ تین کہلاتے ہیں حروف مددہ علف مددہ کب ہوتا ہے ہم یہاں سے سمجھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لفظ نظر آرہا ہے اِذَا علف سے پہلے زبر ہے یہاں ہوگا علف مددہ لیکن یہاں ملا کے پڑھیں گے نا تو پھر یہاں مددی کریں گے لیکن اگر الگ سے دیکھیں تو علف سے پہلے کیا ہے زبر تو یہ ہوتا ہے علف مددہ یہ دیکھیں آگے بھی دیکھیں علف ہے علف سے پہلے زبر ہے جب بھی علف سے پہلے زبر ہوگا تو وہ کہلائے گا علف مددہ علف سے پہلے زبر ہو تو علف مددہ واو مددہ کب ہوتا ہے یہ آدھ ہے یہ دیکھیں واو ساکن ہے نی واو ساکن یہ خالے واو نہیں ہے بلکہ یہ ہے واو ساکن واو ساکن کہتے ہیں جس واو کے اوپر جزم ہوتی ہے اس واؤ کے اوپر جزم ہے نا یہ اسی لیے یہ خالی واؤ نہیں ہے بلکہ یہ ہے واؤ واؤ ساکن سے پہلے جب بھی پیش آتا ہے نا اسے کہتے ہیں واؤ مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واؤ مدہ علف سے پہلے زبر واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ یا مدہ سمجھتے ہیں یا مدہ یا مدہ یہ دیکھیں یہ نظر آرہا ہے یا ساکن ہے یہاں پہ یا خالی یا ہے یا پھر یا ساکن ہے یا ساکن ہے یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے ہے زیر جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہاں ہوتا ہے یا مدہ کیا ہوتا ہے یا مدہ علف سے پہلے زبر کیا ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ یہ کیا ہے اچھا 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 یہ کیا ہے واو مددہ علف مددہ دیکھ لیں یہ دو واو لکھا ہوئے تھا علف سے پہلے زبر ہے خالے واو کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں ہے کیا پورا یہاں علف ہے اور علف سے پہلے زبر ہے واو ساکن نہیں ہے ادھر نہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں تو واو مددہ ہوئے ہی نہیں سکتا یہاں علف مددہ ہے اچھا اور دیکھتے کتنے پہچان کر سکتے ہیں یہ کیا ہے علف مددہ اور یہ واو مددہ یہاں پہ کوئی مددہ نہیں ہے یہاں پہ آئیے یہ کیا ہے یہ اور یہ کتنے سارے عروفیں مددہ آگئے ہیں صرف آیت نمبر 1 سے لے کے کتنے سارے عروفیں مددہ آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بہت اہمیت ہے ان کو سیکھنا ضروری ہے حرف مددہ نہیں سیکھیں گے ان کو کیسے پڑھنا یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر غلطیاں ہی غلطیاں ہوں گی بہت ساری غلطیاں ہوں گی آپ نے اتنا تو پہچان لیا ہے کہ حرف مددہ کیا ہوتے ہیں علف سے پہلے زبر یعنی دو حرقات کے برابر کتنا کچھلا ہے؟ ایکалист قانونی دو حرقات کے برابر سوال یہ ہوگا کہ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ دو حرقات کے برابر کتنا ہے؟ میں آپ کو آسان کر کے سمجھا جاتا ہوں ہم کہتے ہیں نا پھول پھول کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں ماں ہمارے جو امی ہوتی ہیں مجان ان کو ماں کہتے ہیں نا ماں باپ کیا کہتے ہیں ماں اور کیا کہتے ہیں پھول جتنا یہاں پہ آپ کھیس رہے ہیں نا یہ جتنا کھیس رہے ہیں آپ اسے ایک علیف کہتے ہیں ماں پھول ماں پھول یہ ایک علیف ہے آپ ایسے تو نہیں کہتے ہیں نا ماں کیسے کہتے ہیں کھیستے ہیں نا تھوڑا ماں پھول پھول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پھول یہ جتنا آپ کھیس رہے ہیں نا یہ ایک علیف پر جتنا آپ نے یہ کہتے ہوئے کھیچنا ہوتا ہے تو یاد رکھیں حرف مددہ کو پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اتنا ہی کھیچنا ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ حرف مددہ تو ہے لیکن حرف مددہ کے ساتھ یہاں پہ ایک سپیشل ود بھی ہے وہ میں آج نہیں بتا رہا اب یہ آپ نے صرف حرف مددہ کو سمجھ لیا ہے تو جب یہاں پہ پڑھیں گے تو اس کو کا وا واو علی زبر وا پڑھیں گے یا وا پڑھیں گے جی کھیس کے پڑھیں گے کیونکہ ہم نے ما اتنا کھیسنا یہاں پہ بھی یہ کیا ہے ہا یا ہا ہا کھیسنا ہے یہ قبو بو ہے یا بو بو بغیر کھیسے پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی اور یہ ری ہے یا ری ری کھیسنا ہے کیونکہ غرف مددہ جہاں پر بھی آتے ہیں ان کو آپ نے کھیسنا ہوتا ہے لیکن یہ تو ہو گئے نورمل حروف مددہ علف مددہ واؤ مددہ اور نامدہ ان کو ایک علف کھیستے ہیں انہی سے پھر بندے ہیں کچھ سپیشل مددہ وہ چھے ہیں ان کا نام میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں لیکن انشاءاللہ ہمارے پروڈرام کا یہاں سینگمنٹ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ سیکھ لیں گے کہ وہ کون کون سے سپیشل مددہ ہیں وہ چھے ہیں مدد متصل مدد منفصل مدد لازم مدد لین لازم مدد آرز مدد لین آرز ماشاءاللہ جو بچے مدرسہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کو تو یہ بہت پکا پکا یاد ہوگا بچوں آج آپ نے غرف مددہ کے بارے میں سنا ہے سیکھا سمجھا ہے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے اور ان کی پہچان کیسی ہے تو جہاں پر بھی ایسا غرف مددہ آئے تو آپ نے ان کو ایک علف لازمی 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 کھیسنا ہے بغیر کھیچے بلکل بھی مددہ ناراض ہو جائیں گے پھر ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے ہو جائیں گے نا بالکل ہو جائیں گے مجھے صحیح پڑھنا چاہیے تھا انہوں نے کیسے پڑھ دیا تو آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے بچوں یہ ہمارے سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری قرآن میرا نور والی کتاب پیارے بچوں ہم نے لاس پروگرام کے سیگمنٹ میں یہ بات سنی تھی کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور قرآن پاک جی زمانے میں نازل ہوا اس وقت عربی کے بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی تھے ان کو بہت اچھی عربی آتی تھی تو قرآن پاک کے معانی کو سمجھ لیا کرتے تھے لیکن بہت ساری قرآن پاک کی آیات بہت سارے قرآن پاک کے کلمیں ورڈز ایسے ہیں جن کو سمجھنے میں وہ جو ماہرین تھے نا ایکسپرٹس تھے عربی کے ان کو بھی پریشانی ہوتی تھی یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام ہیں نا بچوں بعض صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک کے معانی سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی پریشانی ہوتی تھی مشکل لگتا تھا تو میں نے بتایا تھا نا آپ کو لازت تائم کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے سمجھاتے تھے قرآن پاک آسان کر کے سمجھاتے تھے اور کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قرآن پاک کی آیتیں سمجھا دیا کرتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اس کلمے کا یہ مطلب ہے صحابہ کرام کو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو پھر میں نے لازت میں یہ بھی بتایا تھا کہ اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن پاک کی آیت ہے اس کو آسان کر کے ایکسپلین کر کے سمجھانے کا نام کیا ہے تفسیر تو اس دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سائی تفسیر کا کام شروع ہو گیا تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والا کون ہے کس نے قرآن پاک کے سب سے پہلے تفسیر بیان کی آج ہم نے یہ سننا ہے پیارے بچوں سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر جس ذات نے بیان کی وہ ذات ہے اللہ پاک کی ذات کونسی ذات ہے اللہ پاک کی ذات سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے نا اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کے کلام کا معنی کیا ہے میننگز کیا ہے ان کلمات کی مراد کیا ہے ان آیتوں کا مطلب کیا ہے یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے اللہ پاک کا کلام ہے تو اللہ پاک نے یہ کلام قرآن پاک اس میں نازل کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تفسیر بیان کی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اس آیت کی ڈیٹیل یہ ہے اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر قرآن پاک نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کے تمام معنی کو جاننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا نور پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے خاصہ ہے آپ اس مقصد کے لئے دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے معانی کو قرآن پاک کے مطلب کو جاننے والے ہیں کیونکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے اللہ پاک نے آپ کو سکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن پاک کے جو معانی ہیں قرآن پاک کے جو مطلب ہے یہ صحابہ کرام کو بیان کیا صحابہ کرام کو سکھایا تو یہ جو وصف ہے نا یہ منصب ہے پورا قرآن پاک سمجھانا قرآن پاک سکھانا ہے پورا منصب ہے اس منصب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو منصب ہے اسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کیا بیان کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سبحان اللہ اللہ پاک رشاد فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا تو یہ جو منصب ہے قرآن پاک کو آسان کر کے سمجھانا سکھانا قرآن پاک کے معانی کو بیان کرنا یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں موجود احکام جو تھے قرآن کے اندر جو موجود باتیں تھی وہ آسان کر کے صحابہ اکرام کو بتائیں اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے پھر یہ ساری باتیں کہاں تک پہنچیں ہم تک پہنچیں ہیں آج ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو پیارے بچوں یہ جو پیارا سا سیگمنٹ تھا جس میں آپ کو قرآن پاک کے اس ہسٹری کے بارے میں پتا چلا تو پتا چلا کہ قرآن پاک کی کتنی ویلیو ہے کہ عربی کے جو ایکسپرٹس تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے ہمیں کوئی بات قرآن پاک کی سمجھ میں نہیں آئے تو علماء کرام کے پاس جائیں ان سے سیکھیں ان سے سمجھیں کیوں ہم نے قرآن پاک پر عمل کرنا ہے نا جب سیکھیں گے سمجھیں گے تو پھر کیا کریں گے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی اسی کے ساتھ ہی ہمارا پیارا سا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا قرآن پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفرمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا شمار پھلوں میں ہوتا ہے اور وہ ہے انگور انگور کو آربی زبان میں ان اپ کہتے ہیں اور اس کی جمعہ آناب ہے انگلیش میں اسے گریپس کہتے ہیں آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ ایک اندول ارفان وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اس سے تمہارا پینہ اور اسی سے درخت اکتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو اس پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے پیارے بچوں اس آیت میں اللہ پاک نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ہیوانات کے لئے بھی ہیں وہ یہ کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی بارش کا پانی اور اس سے درخت پودے وغیرہ اگائے جس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں پھر اگلی ہی آیت میں اللہ پاک نے پھلوں کا ذکر فرمایا جیسے زیتون خجور اور انگور کا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں معلوم ہو اور اس کی نعمت کے بارے میں پتا چلے کہ وہ رب کس طرح آسمان سے پانی اتار کر یہ نعمتیں پیدا فرماتا ہے پیارے بچوں اوپر جو آیت ہم نے سنی ہے اس میں اللہ پاک نے پھلوں میں سے ایک پھل انگور کا ذکر فرمایا ہے اور بھی کئی مقامات پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس پھل کا ذکر فرمایا ہے انگور ایک ایسا پھل ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انگور کھانا بھی ثابت ہے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے گیا تو دیکھا کہ آپ انگور تناول فرما رہے تھے یعنی کھا رہے تھے اور بچوں ایک بار تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کو جنت کا انگور بھی کھلایا بچوں انگور ذائقے میں کھٹا یا میٹھا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ پکا ہوا اور میٹھا انگور کھانا چاہیے انگور کھانے کے کئی سارے فائدے بھی ہیں انگور ہمارا جسم کو طاقت دینے میں مدد دیتا ہے انگور نزلہ زکام اور خانسی کو بھی دور کرتا ہے پیارے بچوں ہمیں اللہ پاک کی اس نعمت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی ان نعمتوں پر ہمیں شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں کتنا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے یہ جس میں آپ قرآن پاک میں موجود مختلف چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے اور آج آپ نے انگور کے بارے میں سنائے انگور کتنا مزیقہ ہوتا ہے نا کھٹے میٹے بھی ہوتا ہے بلکل میٹے میٹے بھی ہوتا ہے شہد کی طرح میٹے میٹے اور آپ کو پتا ہے آج کل لیسے کہ ابھی آپ نے سنا کھانسی نزلہ بچوں کو بہت رہتا ہے نا گلہ خراب رہتا ہے کھانسی ان کو بھی انگور کھانے چاہیے انگور فائدے مند ہے گندی گندی چیزیں کھاتے ہیں پتہ نہیں کیسی کیسے پاپڑی کیسی کیسے چوکلیٹ کھانسی کیسے پتہ کھانے اور بیمار ہوتے رہتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمارے لئے انگور اگایا ہے اتنا فریش اتنا مزے مزے کی انگور اور ہم انگور ہی نہیں کھا رہے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں گندی گندی چیزیں کھا رہے ہیں دوسری تو ہم اللہ پاک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں فوٹس کھائیں سبزیاں کھائیں اللہ پاک کی نعمت ہے اور جب بھی اللہ پاک کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ کھلایا کھلایا آپ شکر ادا کریں گے اللہ پاک اور دے گا اس میں اور اضافہ فرما دے گا آپ کو اور دے گا برکت ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر آپ نے کوئی بھی فروٹ دیکھ کے یہ نہیں کہنا یہ تو کھٹا ہے یہ تو بہت میٹھا ہے نہیں مینی کھاتا میں نے تو پاپڑی کھانی ہے کوئی چیز کھانی ہے اس سے گلہ خراب ہوگا جب آپ کا گلہ خراب ہوگا تو اچھی سی تلاوت کیسے کریں گے انگور کھائیں گے تو گلہ صاف ہوگا پھر آپ بھی خوبصورت انداز سے تلاوت کریں گے اور خوب مزا آئے گا انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا پیارے بچوں ایسی باتیں سنتے رہا کریں سیکھتے رہا کریں تاکہ ان پر عمل کرنے کا بھی دل کرتا رہے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم سیکھیں گے کہ اعراب کس طریقے سے لگانا ہے اور اعراب کی پہچان کس طریقے سے کرنی ہے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اعراب سیکھیں اور لگائیں پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے انتر ہم ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور جو ہمارے پروگرام دیکھیں ان کو تو پتا ہوگا کہ کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن جنہوں نے آج دیکھا ان کو تو بتانا ہوگا دیکھیں آپ کے سامنے جو بورٹ ہے اس پر دو بوکس نظر آ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ایک لفظ سیا قولو لیکن آپ دیکھیں کہ ایک حرف کے اوپر اعراب نہیں ہے یا ہے نا یا اس پر اعراب نہیں ہے نا کوئی بھی نہ زبرے نہ زیر پیش اب کیا آئے گا کھڑا زیر الٹا پیش یہی آپ نے پیچاننا ہے آپ نے دھوننا ہے یہاں سے اعراب یہ آپ کے سامنے باسکٹ نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ نے اعراب دھوننا ہے کہ یہاں کے اوپر نیچے کہاں پر کون سا اعراب آئے گا اس کا مقابلہ ہوگا تو آپ نے اعراب پہچاننا ہے اور لگانا ہے اس طریقے سے آپ اعراب لگانا دوسرے بچوں کو سکھائیں گے تو جس ٹیم کے زیادہ صحیح اعراب ہوں گے وہ ٹیم جیت جائے گی پھر کرنا ہے شروع کریں مقابلہ جی کون آ رہا ہے پھر ٹیم اے سے کون ہے ٹیم اے ہے ہماری ٹیم اے سے آپ آ جائیں اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے چلے ماشاءاللہ دونوں آ گئے ہیں تو مقابلہ تو آپ نے کہہ دیا کہ شروع کرتے ہیں ٹیم اے کے لئے پھر پہلے لفظ دکھائیے کون سا ہے ان قبلتی ہیمو ان قبلتی ہیمو میرے پڑھنے سے آپ نے سمجھنا ہے کہ اعراب کون سا لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے ہے ٹیم اے آپ ہے کنفرم ڈھونڈے زبر ہے زیر ہے پیش ہے دو زیر دو پیش کیا ہے ان قبلتی ہیمو کیا ڈھونڈا آپ نے ہے زیر زیر ڈھونڈا ہے زیر کیسے دکھائیں نہ ہمیں بھی دکھائیں کیسے لگے گا بالکل اسٹیٹ ایسے ایسے لگے گا کہاں پر تاکہ نیچے تاکہ نیچے کہہ رہے ہیں زیر لے گا دکھائیے گا ٹھیک کہہ رہے ہیں تاکہ نیچے ہے اور زیر ہے ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے ہاں ٹیم بی کے لئے اگلا لفظ کونسا ہے یہ دی یہ دی ٹیم بی آپ نے تلاش کرنا ہے یہ دی ڈھونڈ لیا بورا آپ کا کیمرہ جی مائک میں بتا دیں کیا ہے یہ زیر کہاں پر لگتا ہے ڈال کے نیچے ڈال کے نیچے زیر ڈال کے نیچے زیر ہے ان کا جواب درست ہے یا نہیں جی ہاں ڈال کے نیچے زیر ہے ٹیم بی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے ہاں 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 بات ہے بھائی ٹیم اے کے لئے اگلا لفظ بی غو فی لن بی غو فی لن میرے پڑھنے سے پہچاننا ہے کون سا عراب آئے گا اس میں ہے موجود ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں عراب نہیں ہو ڈھون رہے ہیں مل گیا ہے کیا ہے یہ دو زیر دو زیر کہاں پہ لگتا ہے دو زیر لام کے نیچے زیر ہے اور وہ بھی دو ہیں اور لام کے نیچے ہیں جی دو زیر لام کے نیچے ہوگا جی ہاں دو زیر ہے لام کے نیچے ہے یہ دیکھئے ایک زیر ہے وہ بھی حرف کے نیچے دو زیر ہے وہ بھی حرف کے زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے حرف کے اوپر زیر کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ کونسا ہے تقلبہ تقلبہ میرے پڑھنے سے کیا لگ رہا ہے میں نے کیا پڑھا پیش ہے زبر پڑھا کیا ہی ہے زبر زبر ہے زبر کس کے اوپر آتا ہے یا نیچے آتا ہے قوف کے اوپر زبر آتا ہے دکھائیے گا کہ کیا قوف کے اوپر زبر ہے قوف کے اوپر ہے زبر ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے سبحان اللہ جی ایک اور لفظ آخری لفظ ٹیم اے کے لیے یعرفونہو یعرفونہو ٹیم اے آپ نے تلاش کرنا ہے یعرفونہو نا ہو میں بھی بھول گیا کونسا ہے آپ تلاش کرنا ہے اچھا کہا لگے گا یہ نون کے اوپر نون کے اوپر لگے گا جزم میں نہیں ہے زبر اچھا زبر ہے زبر نون کے اوپر یعرفونہو زبر ہے نون کے اوپر ہے ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی آپ کی ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ کونسا ہے علا کلی شیئن علا کلی شیئن شیئن علا کلی شیئن کیا ہے دو زیر دو زیر این کے اوپر آئے گا نا جی نہیں کیوں حمزہ کے نیچے حمزہ کے نیچے کیوں آئے گا کیونکہ حمزہ کے نیچے کوئی اعراب نہیں ہے اچھا حمزہ کی نیچے اعراب نہیں ہے بات تو صحیح ہے ہر حرف کے اوپر اعراب ہے حمزہ کی نیچے اعراب نہیں ہے کیا ان کا جواب درست ہے حمزہ کے نیچے دو زیر آئے گا حمزہ کے نیچے دو زیر ہے یہ رہا حمزہ حمزہ کی نیچے کوئی اعراب نہیں تھا دو زیر ہے جواب ان کا درست ہو گیا ہے سبحان اللہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں تو ان کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں جیسے شاہی ان ای نہیں بلکہ ان آخر میں نون ساکن کے آواز آئی نا ان نون ساکن کے آواز ان نون ساکن کے آواز تو اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں تو پھر کونسے ٹیم آگے ہے کونسے ٹیم پیچھے کونسے ٹیم برابر نہیں دونوں ٹیم آگے ہیں دونوں ٹیم ہے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا بیٹھے ماشاءاللہ تشریف رکھیں پیارے بچوں ماشاءاللہ آپ نے اچھا مقابلہ کیا ہے اعراب اچھے بتائیں اور ماشاءاللہ آپ نے اعراب بھی بتائیں بچوں کو اعراب لگانا سکھائے بھی ہیں امید ہے آپ نے سیکھا ہوگا ان کو آپ نے خود بھی اپلائے کرنا ہے اور اسی کے مطابق قرآن پاک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب بچوں کا مدنی چینل آگیا نور والی کتاب آگیا آگیا